رامہ کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ عدیل اور مصطفیٰ کے درمیان ہاتھا پائی کی وجہ سے گھر کم ہول حراب ہو گیا ہے سرجینہ اس وجہ سے بہت پرشان ہے مصطفیٰ شرجینہ سے کہے گا کہ تم کیوں پرشان ہو میں تو اپنے گھر والوں سے نراز ہوں تم سے نہیں شرجینہ مصطفیٰ کو سمجھائے گی کہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی میں تم دونوں بھائیوں کے درمیان جگڑا نہیں کروانا چاہتی تھی افتحار صاحب عدیل اور مصطفیٰ کو سمجھا کر راضی کروائیں گے پر مصطفیٰ کا غصہ ابھی بھی کام نہیں ہوا مصطفیٰ اپنے والد افتحار سے کہے گا کہ میرا فرض صرف بھائی کی عزت کرنا ہے اپنی بیوی کی عزت کروانا نہیں مصطفیٰ کی ما شغفتہ اس جگڑے کا الزام شرجینہ پر لگائے گی وہ کہے گی کہ تم دونوں بھائیوں کا جگڑا کروا کر خوش ہو اب تمہیں سکون مل گیا ہے عدیل اور رباب شرجینہ اور مصطفیٰ کا اس گھر میں رہنا مشکل کر دیں گے رباب اپنی عادت سے باز نہیں آئے گی وہ ہر موقع پر شرجینہ کو باتیں سنائے گی مصطفیٰ اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا کیا شرجینہ مصطفیٰ کا ساتھ دے گی یا نہیں دیکھیں کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوٹ میں